بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانی ان تکون نافیتا وتدخل على الجملة الاسمیتی نہو ان الكافرون الا فی غرور ان کے معنی کے بارے میں فرماتے ہیں ان کا دوسرا معنی ان نافیہ ہے ان کا پہلا تو سمین شکیہ تھا اس کے بارے میں بات ہو گئی ہے ان کے چار معنی میں سے دوسرا معنی ان نافیہ کے معنی میں استعمال ہوگا نافی کرنے والا ان ہے اور حرف نافی کے دو اقسام ہے بعض غروف نافیہ فیل کے ساتھ خاص ہے اسم پر داخل نہیں ہونے والا ہے جیسا کہ لم اور لمہ لم اور لمہ حرف نافی ہے صرف فیل پر داخل ہوتا ہے اور دوسرا قسم غروف نافیہ میں سے وہ غروف ہے جو فیل پر بھی آ سکتا ہے اور اسم پر بھی آ سکتا ہے اور ان نافیہ بھی انہی آسام میں سے ہے یعنی مشترک ہے اسم اور فیل دونوں میں مشترک ہے تو ان نافیہ جملے اسمیہ پر داخل ہونے کی صورت میں اس کے عمل کے بارے میں اختلاف ہے بعض علماء نے ان نافیہ عمل کرنے کے بارے میں رائے دیا ہے ان نافیہ کو عمل دیا ہے لائسہ کا عمل دیا کیونکہ لائسہ کے شبیہ چار غروف بیان کیا ہے ما اور لا لا تا اور ان یہ چار غروف نافیہ ہے شبیہ لائسہ ہے تو یہ لائسہ کی طرح عمل کرے گا اسم کو رافع دے گا خبر کو نہ ستے گا تو یہ بعض علماء کا نظرہ ہے اما بعض علماء ان نافیہ جملے اسمیہ پر داخل ہونے کی صورت میں بھی عمل کرنے کا انکار کیا کہتے ہیں کہ ان نافیہ عمل نہیں کرے گا اما جملے فیلیہ پر داخل ہونے کی صورت میں عمل نہ کرنا اتفاقی ہے تمام علماء کہہ رہے کی جب ان نافیہ جملے فیلیہ پر آ جائے تو کوئی عمل نہیں ہے جملے اسمیہ پر داخل ہونے کی صورت میں عمل کرنے کے بارے میں اختلاف ہوا ہے بعض نے عمل دیا ہے اور بعد نے عمل نہیں دیا یہ اگلے سفر میں ہم بتائیں گے فی الحال جو ہے مثالیں دی ہے جملہ اسمیہ پر داخل ہونے کی مثال دی ہے قرآن کی دو آیتوں کی مثال دی ہے تین آیت مثال دی ہے اور جملہ ایک شعریہ پر داخل ہونے کی بھی ایک مثال دی اس کے بعد قرآن کی ایک آیت میں انہیں نافیہ ہونا یا نہ ہونے میں اختلاف ہوا ہے سورہ احقا فائد نمبر چھپیس میں ان آیا ہے اور اس ان کے بارے میں تین قول ہے پہلا قول یہ ہے کہ یہ ان نافیہ ہے آیت یہ ہے یہ آیت ہے اور اس آیت میں معصولہ قرار دیا ہے بعض علمانے اور ان کو نافیہ بنا دیا ہے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا ہم نے ان کو قدرت دی ہم کی ضمیر پہلے قومعات اور سمود کی طرح پلٹاتے ہیں تو اللہ تعالی مکہ والوں سے مخاطب ہے اے مکہ والے ہم نے ان کو قدرت دی فی ما یعنی فی اللہ اس چیز میں ما مکنناکم فی ہی جس میں تمہیں قدرت نہیں دی تو یہ ما کا معنی ہوگا یہ نافیہ ہے اور ما یہ نافیہ کے معنی میں آیا ہے تو قومعات اور سمود بہت طاقتور لوگ تھے جٹانوں کو توڑ کے وہ گھر بناتے تھے اور اس کے باوجود بھی وہ عذاب الہی سے نہ بچ سکے تو کفار مکہ تو اس سے کمزور ہے تو تم لوگ کیسے بچ سکتے ہو تو کفار مکہ کو ڈالانے کے لئے یہ آئیت تو پہلا قول یہ ہے ان نافیہ ہونے کا قائل ہوا دوسرا قول یہ ہے کہ ان زائدہ ہے تو ان زائدہ ہونے کی صورت میں آیت کا معنی بدل جائے گا آئیت کا معنی یہ ہوگا کہ مکننا ہم فی الارض ہم نے ان کو قدرت دی زمین میں اللذی یعنی ماں کا معنی اللذی ہوگا مانی مسئولہ ہے ان زائدہ ہو تو وہ قدرت دی جو تمہیں ہم نے قدرت دی تو مطلب آئیت کے یہ ہوگا کہ جس طرح قومعات اور سمود کو طاقتی ہے تمہیں بھی طاقتی ہے تو یہ دونوں قوم مساوی ہو جائے گی یعنی قومعات اور سمود اور مکہ والے برابر قرار دینے کا معنی نکلا ہے جو بھی مصبت کا معنی نکلا ہے صاحب کتاب کی نظر میں یہ قول درست نہیں ہے پہلا قول صحیح ہے اور پہلا قول کی تائید میں ایک اور آیت ہے قرآن میں جہاں پہ حرف نفی اللہم آیا ہے اسی مضمون کا اسی شکل کے ایک اور آیت ہے سورہ انعام آیت نمبر چھے میں اس طرح آیت آئے ہے مَا کَنَّا هُمْ فِي الْعَظْمَا لَمْ نُمَكِّلَّكُمْ اس آیت میں مَا کے بعد اِنَّا نَحِ لَایا بَلْكِ لَمْ لَایا تو لَمْ تو نفی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے تو حدیث کے مطابق اِنَّا الْقُرْآنِ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضَا پیش ایک بعض آیت دوسرے آیت کی تفسیر کرنے والی ہے تو اس قانون کے روشنی میں ہم اس آیت کو قرینہ لے سکتے ہیں کہ پہلے آیت میں بھی اِنَّا نَافِيَہَ ہے اِنَّا زَائِدَا وَالِبَا دُرُسْنَا ہی ہے یہ دو قول تیسرا قول اس آیت کے بارے میں بعض علماء نے کہا آیت میں اِن قَدْ کے معنی میں ہے اِن کا ایک معنی اُنہوں نے قَدْ کا معنی لیا اور جس طرح سورہ اعلیٰ کے آیت میں فَذَكِّرْ اِنَّا فَعَتِ الزِّكْرَا میں بھی اِنہیں لوگوں نے کہا اِن کا معنی قَدْ کا معنی ہے فَذَكِّرْ آپ اُن کو یاد دلاؤ تذکر دے دو اِنَّا فَعَتِ الزِّكْرَا قَدْ نَفَعَتِ الزِّكْرَا بے شک یا دیہانی فائدہ من ہے تو یہ تین قول وَلَقَدْ مَا کرنا ہوں پہلے آرز والی آیت میں سامنے آیا ہے اُن میں صحابی کتاب یعنی اِن نافیہ ہونا درست ہے اب درمیان میں اِن قَدْ کے معنی میں ہونے کے لئے ایک آیت سورہِ عَلَى کی ذکر کیا تو اسی سورہِ عَلَى کے آیت میں چار اقوال سامنے آئے ہیں یعنی فَذَكِّرْ اِنَّا فَعَتِ الزِّكْرَا میں اِن سے کیا معنی مراد ہے اور یہ کیا ہے اس کی حقیقت کے بارے میں چار اقوال ہے ایک قول تو پہلا قول ہے اِن کا معنی قَدْ کا معنی لیا یہ پہلا قول ہے دوسرا قول یہ ہے کہ آیت میں اِن نَفَعَتِ الزِّكْرَا اِن شرط کا معنی ہے شرطِ مجازی کا معنی ہے شرطِ حقیقی نہیں ہے شرط مجازی ہے اور اس جملے شرطیہ کے پیچھے ایک اور جملے شرطیہ وعاطفہ کے ساتھ حضر ہوا ہے تو آیت کا مفہوم یہ نکلے گا فَذَكِّرْ اِن نَفَعَتِ الزِّكْرَا وَإِلَّمْ تَنفَعَ یعنی آپ تذکر دے دیں اُن مشرقین کو اِن نَفَعَتِ الزِّكْرَا اچھا ہے ذکر اور تذکر فائدہ مان ہو یا نہ ہو تو اس طرح وَاوِ عَتِفَعَتِفَعَتِمْ مَغْتُوبَ کو حضر کرنا کلام عرب میں اور بھی مثالیں ہیں ہمارے پاس ایک اور آیت اس کے لئے شاید مثال آیا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِي لَتَقِيكُمْ تو اس آیت میں تَقِيكُمْ الْحَرَا کے بعد وَالْبَرْدَا وَاوِ عَتِفَعَتِفَعَتِمْ مَغْتُوبَ کو حضر کیا تو اسی طرح گزشتہ آیت میں فَذَعَتِنِ نَفَعَتِ الزِّكْرَا میں بھی ایسا ہی ہوا ہے یعنی اِن نَفَعَتِ الزِّكْرَا کے بعد وَإِن لَمْ تَنفَعَ حضر ہوئے یہ دوسرا قول ہے تیسرا قول اس آیت کے بارے میں یہ سامنے آیا ہے کہ آیت میں شرط معنی حقیقی ہے شرط مجازی نہیں ہے پہلے ہم نے شرط مجازی قرار دیا تھا اب یہ والا قول کہہ رہے کہ آیت میں ان شرطیاں ہے اور شرط معنی حقیقی ہے تو آیت کا معنی یہ ہوگا فَذَكِّرِ رسول آپ ان کو تذکر دے دے یا دھیانی کرائے اِن نَفَعَتِ الزِّكْرَا اگر تذکر فائدہ من ہو تو اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اگر تذکر فائدہ من نہ ہو تو تذکر دینا واجب نہیں ہوگا تو اس مفہوم پر ایک اشکال لازم آتا ہے اشکال یہ ہے کہ رسول پر تذکر لازم ہونا بہر حالت میں ہے یعنی رسول پر تذکر لازم ہے چاہے فائدہ من ہو یا نہ ہو فائدہ ہونا یا نہ دیکھنے فائدہ ہونا یا نہ ہونے کو نہیں دیکھنا ہے فائدہ ہونا یا نہ ہونے سے مشروع نہیں ہے تو آپ نے اگر شرط کا مانا لیا شرط حقیقی کا مانا لیا تو رسول پر تذکر واجب ہونا مشروع ہو جائے گا اور یہ صحیح نہیں ہے تو جواب میں یہ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ اشکال نہیں ہے کیونکہ ہمارے پر تذکر کے دو قسمیں ایک تذکر عمومی ہے دوسرا تذکر خصوصی ہے تو یہاں پہ آیت میں فائدے کے ساتھ جو تذکر مشروع کیا ہے وہ تذکر خصوصی ہے یعنی رسول پر تذکر عمومی وہ ہر حال میں واجب ہے مشروع نہیں ہے تو رسول نے تذکر عمومی یعنی سب کو عمومی طور پر تذکر دیا ہے اپنے واجب پر عمل کیا اما خاص تذکر دینا یہ نفع کے ساتھ مشروع ہوگا تو اس طرح اگر ہم تذکر کی دو قسم بنائیں گے تو آیت میں اشکال لازم نہیں آئے گا پس یہ ہو گیا تیسرا قول چوتھا قول یہ ہے کہ آیت میں ان ظاہران شرط کے معنی ہے اور حقیقت میں آیت میں مضمت کی ہے اور لوگوں کے تذکر کے فائدہ نہ ہونے کا فائدہ ہونے کے استبعات کی وجہ سے مضمت کی ہے یعنی فرمانا چاہتے ہیں کہ فذکر رسول آپ تذکر دے دے ان کو یادہانی کرائے اگرچہ یادہانی فائدہ من ہونا بعید ہے دور ہے اس طرح مانا کرتے ہیں یعنی استبعات کا مانا کرتے ہیں نفع جو ہے بعید ہونا اور اس بعید ہونے کی مضمت بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمارے کی ہے رسول آپ ان کو تذکر تو دے دے لیکن تذکر کا فائدہ ہونا بعید ہے اب اسی مضمت کے ایک اور مثال آئے ہیں مثلا ایز ظالمین ان سمع امین کا یہ عام جملہ ہے عام جملہ بھی کہتا ہے کہ ظالمین کو واضح و نصیحت کرو ان سمع امین کا اگر آپ سے سنیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ آپ سے سننا بعید لگتا ہے تو یہ بھی استبعات کا مانا ہے اور مضمت ہے تو اسی طرح تذکر نفع ذکرہ میں بھی استبعات کا مانا ہے ظاہران شرط کا مانا ہے اور حقیقت میں مضمت ہے اور ان کے تذکر کے فائد من ہونے کو بعید قرار دینا ہے بس یہ چار اقوال اس آیت کے بارے میں موجود ہے اس کے بعد مزید ان نافعہ کے بارے میں اور باتیں ہیں وہ اگلے درست میں بیان کریں گے آج کا خلاصہ مکمل ہوگی ابھی ہم عبارت کی طرف آتے ہیں اور ان نافعہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے مثال ہے قرآن کی آیت ہے سورہ ملک کی آیت ہے ان الكافرون الا فی غرور کافر لوگ نہیں ہے مگر دوکھے میں ہے غرور کہتے ہیں دوکھا فریب اور دوکھے میں ہے اپنے آپ کو دوکھا دے رہے پس یہاں پہ شاید مثال ان ان نافعہ ہے الكافرون مبتدہ ہے فی غرور خبر ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے ان نافعہ داخل ہوگیا اور یہاں پہ ان عمل نہیں کرے گا کیونکہ ان عمل کرنے کی صورت میں شرائد ہیں ان کے عمل کرنا اور نہ کرنے میں تو اختلاف ہے اما جنہوں نے ان کو عمل دیا ہے ان کے پاس بھی شرائد کے ساتھ ہے ایک شرط یہ ہے کہ کلام اللہ کے ذرے سے نافعہ باطل نہیں ہونا چاہے کلام میں اللہ آنے کی وجہ سے نافعہ نہیں ٹوٹنا چاہے نافعہ برقرار ہونا چاہے یہ پہلی شرط ہے اب یہاں پہ اللہ کی وجہ سے کلام مصبت ہو گیا منفعہ ختم ہو گیا ہے اس لئے ان الكافرون اللہ فی غرور میں ان نے عمل نہیں کیا اور دوسری شرط بتایا ہے ترطیب باقی رہے یعنی اسم خبر آگے پیچھے نہیں ہونا چاہے اسم پہلے ہونا چاہے خبر بار میں ہونا ترطیب باقی ہو یہ دوسری شرط ہے تو اگلے آیت میں اس شرط کے خلاف ورزی ہونے کی وجہ سے عمل نہیں کیا ہے ان عندکم من سلطان بحاظا یہاں پہ بھی ان نافعہ ہے اسم پر آیا ہے اور اندکم خبر مقدم ہے بیہا من سلطان یہ مبتدر مؤخر ہے نہیں آمین زائدہ ہے امین زائدہ ہے امین سلطان مبتدر مؤخر ہے بیہا زیادہ مطالق سلطان ہے تو آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان عندکم تمہارے پاس نہیں ہے من سلطان یعنی برحان نہیں ہے سلطان سمراتین برحان قاتب پکی دلیل جو مضبوط دلیل ہے غجت ہے اس کو سلطان کہتے ہیں ان عندکم من سلطان بیہا زا اس عقیدے کے بارے میں تمہارے پاس دلیل محکم نہیں ہے مضبوط دلیل نہیں ہے بیہا زا اشارہ ہے مشرقین اور گفار کے عقیدے کی طرف کہ انہوں نے عقیدہ رکھا ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں اللہ کے لئے انہوں نے اولاد قرار دیا تو یہ تو دعویٰ برحان دلیل ہے تمہارے لئے یہ کوئی دلیل نہیں ہے تو آیت میں ان نافیہ ہے اور جملہ اسمیہ پر داخل ہونے کے باوجود عمل نہیں کیا کیونکہ عمل کرنے کی شرط یہاں موجود نہیں ہے خبر مقدم ہو گیا ہے اس مخابر ترتیب سے نہیں ہے وَمِن ذَلِكَ اور اسی میں سے ہے یعنی ان نافیہ کی مثالوں میں سے ہے جملہ اسمیہ پر داخل ہو گیا ہے وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ سورہ نساء نمبر ایک سو انسٹ اللہ فرما رہے وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْسَئِ کوئی نہیں ہے إِلَّا مَغَرْ لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ اس پر ضرور ایمان لائے گا بھی کی ضمیل حضرت عیساء کی طرح حضرت عیساء پر ضرور بضرور ایمان لائے گا قبل موت ہی ماننے سے پہلے جب حضرت عیساء اسمان سے نازل ہوگا تو اس صورت میں اہلِ کتاب یعنی یهود و نصارہ سب حضرت عیساء پر ایمان لائیں گے پس اس آیت میں اِن من اہلِ کتاب میں اِن مبتدہ پر داخل ہو گیا اب مبتدہ یہاں پر حضرت ہو گیا ہے اس کی صفت باقی ہے اصل میں کیا ہے وَمَا أَحَدُ مِنْ اَحْلِ کتابی ہے تو اَحَدٌ مَحْزُوب ہے مُوصُوب ہے مِنْ اَحْلِ کتاب جارمجوب صفت ہے وَمَا أَحَدٌ مِنْ اَحْلِ کتاب اَحْلِ کتاب میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے إِلَّا لَا يُؤْمِنَ النَّبِهِ مَگَرُ اس پر ضرور ایمان لائے گا فَحُزِفَ الْمُبْتَدَى وَبَقِيَتْ صِفَتُهُ بس اس آیت میں مُبْتَدَى کو حضرت کیا گیا اور اس کی صفت باقی رہی ہے صفت باقی ہے بس یہ تین مثالی جملے اسمیہ پر ان نافع داخل ہونے کی مثالی ہے وَعَلَى الْجُمْلَةِ الْفِعَلِيَا یعنی وَتَدْخُلُوا عَلَى الْجُمْلَةِ الْفِعَلِيَا یہ اس بار عبارت پر آتو ہے جملے فعلیہ پر داخل ہوتا ہے نہ ہو اِنْ عَرَتْنَا إِلَّا الْحُسْنَا سورة توبہ کی آیت اِنْ عَرَتْنَا ہم نہیں چاہتے ہیں اِلَّا الْحُسْنَا مَگر نیکی کو چاہتے ہیں پس آیت میں اِنْ عَرَتْنَا پر داخل ہوگیا عَرَتْنَا جملے فعل ہے پھر واعی جملے فعلیا بن جائے گا عَرَتْنَا عَرَتْنَا مَتْقَلِيبَا سِبَا ہے وَخَرَّجَ جَمَعَتُنْ عَلَى إِنِ النَّافِيَا قَوْلَهُ تَعَلَى اور ایک گروہ نے علماء کے ایک گروہ نے ان نافیہوں نے پر حمل کیا خَرَّجَ مُسْحَتْ حَامُلْ کَنَا ان نافیہ پر حمل کیا قرآن کی آیت کو آیت یہ ہے بے شک ہم نے ان کو قدرت دی طاقت دی قوم عَضْ و سَمُدْ کو طاقت دی فِي مَا اِن مَكَنَّا كُمْ فِيهِ ان چیزوں میں طاقت دی جو تمہیں طاقت نہیں دی گئی ہے تمہیں قدرت نہیں دی گئی ہے تو ان نافیہ ہو تو معنی یہ ہوگا اے فِي الَّذِي مَا مَكَنَّا كُمْ فِيهِ تو آیت کا معنی یہ ہوگا فِي الَّذِي یہ مَا الَّذِي کا معنی ہے مَا الَّذِي کا معنی ہے مَا الَّذِي مَا مَسُولَہِ ہے فِي الَّذِي یعنی اس چیز میں تمہیں طاقت دی مَا مَكَنَّا كُمْ فِي ان کو غوم عَضْ و سَمُودْ کو ایسی چیز میں طاقت دی مَا مَا مَكَنَّا كُمْ فِي جس میں تمہیں طاقت نہیں دی گئی ہے یعنی مکہ کے مشرقین سے زیادہ گزشتہ کفار کے جو اقوام ہے وہ زیادہ مضبوط ہے طاقت وقت ہے وَقِيلَ زَائِدَتُن ہاں یہ دوسرا قول ہے اس آیت میں اِنِ زَائِدَةَ ہے اور مَا الَّذِي مَسُولَہِ ہے اور آیت کا محنہ مصبت ہوگا تو آیت کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قوم عَضْ و سَمُودْ کی طاقت اور کفار مشرقین کی طاقت برابر ہونا لازم آئے گا صاحبی کتاب کہتے ہیں قول سانی کے نسبت قولِ اول بہتر ہے قولِ اول درست ہے اس کی تعیید ہے ایک اور آیت کے ذریعے سے وَيُعَيِّدُ الْاوَّل اور پہلے قول کی تعیید ہوتی ہے مَا کَنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْنُ مَكِلَّكُمُ والے آیت کے ذریعے سے اس آیت میں سورہِ انعام آیت نمبر چھے میں اسی مضمون کے آیت آئی ہے اور اس میں مَا کے بعد لَمْ نَافِيَ تو گزشتہ آیت میں بھی لَمْ کی جگہ پر اِن آیا ہے تو اِن نافیہ ہونا چاہیے مَا کَنَّا هُمْ ہم نے ان کو طاقت و قدرتی فِي الْأَرْضِ زمین میں مَا لَمْ نُمَكِلَّكُمْ وہ طاقت تھی جو تمہیں طاقت نہیں دی گئی ہے پس یہاں تک یہ بات ہو گئی ہے دو قول ہو گیا اب یہاں پہ کوئی اشکال کرتے ہوئی یہ کہہ سکتے ہیں وَلَقَدْ مَا کَنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ لَمْ کیوں لَایا مَا کے بعد مَا اِن نافیہ کیوں نہیں لَایا مثلا یوں کیوں نہیں کہا مَا کَنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ مَا مَا نُمَكِنْ لَكُمْ تو یہ مَا مَا دَبَلْ مَا آئے گا تو صاحب کتاب کہہ رہے کہ یہ اس طرح صحیح نہیں ہوگا کیونکہ مَا تقرار ہونے سے سقیل ہو جائے گا کلام کی شکل اور کلام کی فساحت و بلاغت ختم ہو جائے گی اس لئے آیت میں مَا اِن نافیہ کے بجائے لَمْ لَایا ہے وَلَكِنَّ وَكَعَنَّهُ إِنَّمَا عَدَلْ عَنْ مَا گویا کہ مَا سے اُدُول کیا مَا کو نہیں لَایا نافیہ کے لئے لَمْ لَایا کیوں لِأَن لِأَلَّا يَتَكَرَّرَ فَيَسْقَلَ لَفْزُ تاکہ تقرار نہ ہو جائے تاگر تقرار ہو جائے تو لفظ سقیل ہوتا ہے تو مَا لَمْ نُمَكِنَّ کے بجائے آپ مَا مَا نُمَكِنَّ کہا تو یہ مَا مَا ہو جائے گا مَا مَا ہو جائے تو بولنے بھی مشکل ہوتا ہے اور الفاظ بھی عجیب شکل بنتا ہے وَقِيلَ بَلْ هِيَ فِي الْآَيَتِ بِمَعْنَا قَدْ اور کہا لیا ہے کہ بل کی آیت میں ان قَدْ کے معنی میں ہے یہ اس آیت میں تیسرا قول ہے لَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِي مَا اِن مَكَنَّ اَن قَدْ کے معنی ہے مَا اِن کے بجائے مَا قَدْ مَكَنَّ اَن ہوگا اس صورت میں بھی جملے مصبت ہوگا نَفِی کا معنی نہیں ہے یعنی گفر مکہ اور گزشتہ اقوام کی طاقت پھر برابر ہونے کا معنی ہوگا وَإِنَّ مِن ذَلِكَ فَذَكِّرْ اِن نَفَعَتِ الزِّكْرَ بے شک اسی میں سے ہے یعنی انہیں نافیہ نہیں ہے بلکہ ان بمعنی قَدْ ہونے کی مثالوں میں سے ہے سورہ آلہ کے آیت بھی فَذَكِّرْ اِرْسُولَ آپ یاد جہانی کرائے یاد جہانی کرتے اِن نَفَعَتِ الزِّكْرَ قَدْ نَفَعَتِ الزِّكْرَ بے شک یاد جہانی فائدہ من ہے تو اس آیت میں پہلا قول قَدْ کا معنی ہے فَذَكِّرْ اِن نَفَعَتِ الزِّكْرَ میں ان کے معنی کے بارے میں چار قول لگی ہیں ہم نے قلاصر میں آپ کو بتا دیا تو پہلا قول ان کا معنی قَدْ کا معنی ہے بس یہ ایک قول مکمل ہو گیا وَقِيلَ فِي حَذِهِ الْآَيَةِ یہ دوسرا قول ہے اور بعض نے یہ کہا اس آیت میں اِن شرطیاں کا معنی ہے اور شرطیاں مجازی ہے یہ ہم نے اضافی وضاحت میں بتایا تھا اب عبارت میں ہی باتیں نہیں ہیں تو اِن شرط کا معنی ہے اور شرط مجازی ہے اور اِن شرطیاں پر ایک اور جملہ عطوب ہوا تھا وہ حضر ہو گیا جملہ عطوب کو حرف عطوب کے ساتھ حضر کیا ہے اصل میں یہ ہے وَإِلَّمْ تَنْفَعَهَ اِن فَذَکِّرْ اِن نَفَعْتِ الزِّكْرَ وَإِلَّمْ تَنْفَعَ اَيْرَسُولِ آپ ان کو یاد دہانی کرائے اِن نَفَعْتِ الزِّكْرَ اگر فائدہ من ہو وَإِلَّمْ تَنْفَعَ یا فائدہ من نہ ہو یعنی فائدہ ہو یا نہ ہو آپ ان کو یاد دہانی کرائے معنی یہ ہے اب حرف اعتب کے ساتھ معتوب حضب ہونے کی مثال اور بھی ہے قرآن کی آیت میں اللہ فرما رہے کہ اللہ نے تمہارے لیے سرابیل کو قرار دیا سرابیل یا شروع قرار دیا یا لباس کا معنی بھی لے سکتا ہے اللہ نے تمہارے لباس قرار دیا تاکہ تمہیں گرمی سے بچائے اب اس کے بعد والباردہ سردی سے بھی بچائے یہ بھی محضوب ہے والباردہ الحرہ پر عطف ہے اور وہ عطفہ کے ساتھ حضب کیا ہے کیونکہ آیت کا مضمون یہ ہے کہ لباس صرف سردی سے بچانے والے نہیں ہیں یا صرف گرمی سے بچانے والے نہیں ہیں بلکہ دونوں سے بچانے والے ہیں اس لئے آیت میں صرف گرمی کا ذکر ہے والباردہ محضوب مانا پڑے گا تاکہ آیت کا مضمون مکمل ہو جائے وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَةِ تو جس طرح اس آیت میں معتوف کو حضب کیا حرف عطف کے ساتھ اسی طرح فَذَكِّرِ النَّفَاتِ الزِّكْرَاء کے بعد بھی واوے عطفہ کے ساتھ ایک اور جملے شرط محضوب مانتے ہیں یہ دوسرا قول ہے وَقِيلَ تِسْرَا قُلْ اِنَّمَا قِيلَ ذَلِكَ بَعْدَ عَمَّهُمْ بِالْتَسْكِيرُ وَلَزِمَدْهُمُ الْحُجَّةِ دوسرا قول یہ ہے کہ ان شرطیاں ہیں اما شرطیاں حقیقی ہیں شرط مجازی نہیں ہے بلکہ آیت یہ کر ہے فَذَكِّرْ آقُنْكُوْا یادِحَانِی کراؤ اگر فائدہ مند ہو فائدہ مند ہونے کے ساتھ مشروع کیا ہے تو پھر وہ اشکال تقدیری ہے تو اس کا جواب یہاں پہ دیا ہے اشکال تقدیری یہ تھا کہ رسول کے لئے تذکر دینا وعجب ہے ہر صورت میں اب آیت میں تو آپ نے مشروع بنا دیا تو یہ اشکال ہے اس اشکال کو رد کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ ہمارے پر تذکر کے دو قسم ہے ایک تذکر عمومی ہے جو پیغمبر نے انجام دیا وہ تو نافع کے ساتھ مشروع نہیں ہے عمومی طور پر احکام الہی کو پہنچانا یادِحانی کرنا رسول پر واجب ہے نفع ہو یا نہ یہ کام تو رسول نے کر دیا اب آیت میں تذکر خصوصی کی بات ہے خاص تذکر دینا یہ نفع کے ساتھ مشروع ہوئے یہ بتا رہے اور دوسرے قول میں کہتے ہیں کہ بے شک اس طرح کہا یہ آیت میں ان کو تذکر عمومی دینے کے بعد انہیں رسول نے تذکر عمومی سب کو دیا ہے وَلَازِمَتْهُمُ الْحُجَّةُ وَرُونَ پَرْ حُجَّةُ کو تمام کر لیا اتمامِ حُجَّةُ کر لیا پھر خصوصی تذکر کے لیے آیت میں شرط لگا دیا ہے کہ تذکر خاص دے دو ان نفعت الزکرہ اگر تذکر فائدہ مند ہو اس طرح ترجمہ کریں گے تو معنی صحیح ہوگا اشکال رفع ہوگا یہ تین قول ہوگیا چوتھا آخری قول یہ ہے وَقِيلَ ظَاهِرُهُ اَشْشَرْد اس آیت میں ان کا ظاہر معنی شرط ہے وَمَعْنَاهُ زَمُّهُمْ اور حقیقت میں اس کا معنی اللہ کی قول کا معنی زَمُّهُمْ ان لوگوں کی مضمت کرنا ہے وَاستِبْعَادٌ لِنَفِ التَّذْكِيرِ فِيهِمْ اور ان کے اندار تذکر کے نفع تذکر کے نفعونے کو بعید قرار دینا ہے تذکر فائدہ من ہونے کو بعید قرار دینا مقصد ہے جیسا کہ عام مثال میں یہ کہتا ہے کہ قول کا آپ کا یہ کہنا ہے عزِ ظَالِمِينَ ظَالِمِينَ کو وَعْضِ نَسِحَتْ کرو ان سمعوا منکا اگر آپ سے سنیں تو اگر آپ سے سنیں یہ تو ان شرطیاں ہے ظاہر معنی حقیقت میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگرچہ آپ کا وَعْضِ نَسِحَتْ وہ نہیں سننے والے ہیں ان کا سننا بعید ہے تو آیت میں بھی اسی طرح معنی کرتے ہیں کہ فَذَكِّرِ اِرْرَسُولُ ان کو یاد دھیانی کراؤ ان نفع تذکر آگرچہ ان کے لئے تذکر فائدہ ہونا بعید ہے تُرِیدُ بِذَالِكَ الْاِسْتِبْعَادْ لَسْشَرْتْ اب اسی جملے میں عزِ ظَالِمِينَ آپ ظاہری معنی استعبعات لیتے ہیں ظاہری معنی این کا معنی شاد کا معنی لیتا ہے لیکن در حقیقت آپ کا مقصد اصلی استعبعات ہے یعنی الظالمین آپ کی نصیحت نہیں سننے والے ہیں یعنی سننا بعید ہے دور ہے تُرِیدُو آپ چاہتے ہیں بِذَالِكَ اس جملے کے ذریعے سے الْاِسْتِبْعَادَ استعبعات کو چاہتے ہیں استعبعات میں بعید ہونا دور از امکان ہونا لا شرط حقیقی معنی شرط نہیں ہے ظاہری معنی شرط ہے تو یہ فَذَكِّرِ النَّفَعَادِ ذِكْرَا کہ ان کے بارے میں یہ چار اقوال مکمل ہو گئے ہیں اور مزید ان کے انہیں نافیہ کے بارے میں تفصیلات ہے وہ انشاءاللہ ایک اور درس ہو جائے گا اس کے بعد ان کا تیسرا قسم انہیں مخاففہ ہے وہ بعد میں پڑھیں گے وَسَلُّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَالْرَى